بلہ شبہ سیاسی و قانونی محاذ پر پی ٹی آئی کے لیے آئندہ چند ہفتے مزید اہمیت کے حامل ہیں کل تحریک انصاف کے اہم رہنماء حماد عزر نے اچانک روپوشی ختم کر دی الیکشن کے بعد سے اب تک پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کو عدالتوں سے زمانتیں مل چکی ہیں یا ان کی زمانتوں میں توسیح ہو چکی ہے جبکہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ شہباز حکومت زمانتوں اور بریت کے عدالتی احکامات کو چیلنج بھی نہیں کر رہی دلچسپ صورتحال اس پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں باخبر صاحبی جناب کو آمیر سعید عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آمیر سعید عباسی صاحب فرمائیے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں ریلیف مل رہا ہے تو کیا یہ کیسز بہت کمزور تھے جو ان کے حق میں فیصلے آ رہیں دیکھئے مسود صاحب جو یہ سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اور جس رفتار سے یہ بنتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو بھی سیاسی مقدمات اس سے پہلے بھی بنتے رہے اور جب وہ چلتے ہیں جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں جب اس میں ایویڈنس آتی ہے جب اس کو عدالتیں کھنگالتی ہیں پروپرلی اور جب ان کو کھولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں بہت سے قانونی نقائص ہیں بہت سے اس میں ابحام ہیں بہت سے اس میں ڈاؤٹس ہیں اور ہمیشہ جو شکوک ہیں ان کا فائدہ ملزمان کو ہی دیا جاتا ہے اور اگر سیاسی نویت کے یہ مقدمات ہوں تو اس میں جب عدالتیں اس کو جو پروسیکیوٹ کرتی ہیں یا اس کے اوپر انصاف کے طرازوں میں اس کو طولتی ہیں تو جب اس میں شکوک آ جائیں یا پھر اس میں سیاسی رنگ نظر آ جائے تو پھر عدالتیں اس کو سسٹین نہیں کرتی اور پھر عدالتیں ان میں ریلیف دیتی ہیں سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مقدمات بہت تیزی سے بنائے گئے پی ٹی آئی اور اس کی جو قیادت ہے ان کے خلاف سو اسی رفتار سے جب یہ کیسز عدالتوں میں آئے پھر ان میں جو تمام تر پروسیڈنگز ہیں جب وہ تفتیشی عداروں سے منتقل ہوئیں پوری پوری فائلز عدالتوں کے سامنے تو جب عدالتوں نے ان کو چیک کیا کھولا اور اس میں ایویڈنس مانگی تو پھر اس میں وہ زیادہ دیر تک نہیں سسٹین کر سکیں یہی وجہ ہے کہ اس میں مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے بہت سے کیسز جس میں جو کیسز زیادہ رائپ اپ ہو چکے ہیں اس میں بریت ہو رہی ہے جو سیکنڈ سٹیج کے اوپر ہیں اس میں زمانتیں ہو رہی ہیں اور جو تیسری سٹیج کے اوپر ہیں جو آئے رہے ہیں کیسز اس میں بھی اب عدالتیں فیصلہ کرنے جا رہی ہیں لہٰذا یہ دونوں وجوہات ہیں کہ ایک تو اس طرح کے جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اس میں بہت سے نقائص ہوتے ہیں جلدبازی میں کیسز بناتے ہوئے اس میں نقائص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جب عدالتوں میں معاملات آتے ہیں تو پھر عدالتیں اس میں ہمیشہ شک کا فائدہ ملزمان کو دیتی ہیں تو وہ کوئی بھی ملزم ہو اس کو ہمیشہ عدالت نے اس میں فیور دی ہے لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاید یہ ریلیف اتنا جلدی نہ ہوتا لیکن جو ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے عدلیہ اور عدلیہ کے کچھ حصے اور مقتدر قوتوں کے درمیان اس کی وجہ سے یہ ریلیف کی جو سپیڈ ہے یہ کچھ ایکسپیڈائٹ ہو گئی ہے تیز ہو گئی ہے شاید یہ ریلیف ملتا تو ضرور اور شاید کچھ عرصے کے بعد ملتا لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اس جو جھگڑا ہے اور جو تنازہ ہے اس کی وجہ سے یہ جو ریلیف کی سپیڈ ہے یہ زیادہ تیز ہو گئی ہے بہرحال یہ سیاسی مقدمات ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں عام طور کے اوپر عدالت نے ریلیف ہی دیتی ہیں لیکن اس تناؤ کی وجہ سے یہ ریلیف کی جو سپیڈ ہے یہ تھوڑی زیادہ تیز ہو گئی ہے شہباز حکومت ان کیسز پر نہ تو اپیل میں جا رہی ہے نہ ان معاملات کو مزید پرسو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو کہاں کہاں مزید اور تحریک انصاف کو یا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کیس سے منسلک لوگوں کو ریلیف ملنے کا امکان ہے دیکھیں مسود صاحب جو انیشل کیسز تھے جیسے نو مئی کے کیسز ہوں یا متعلق آتھانوں میں کیسز ہوں وہ دہنگامہ آرائی کے ہوں توڑ پھوڑ کے ہوں جس میں زیادہ پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اس کو نومینٹ کیا گیا ہے ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تو وہ تو بہت ہی کمزور کیسز تھے اور وہ تمام کیسز وہ تھے جس میں عدالتیں جب اس میں ایویڈنس مانگتی ہیں تو اس میں یا تو سرکاری گواہ ہوتے ہیں یا پولیس والے ہی اس میں گواہ ہوتے ہیں تو ایسے مقدمات کو عدالتوں میں ثابت کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن دوسری طرف ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب یہ جو حکومت تھی اس نے بھی ان کیسز کی پروسیکیوشن میں کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں لی یہ تمام تر جو ان کیسز کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں اس حکومت نے کوئی دلچسپی اس لیے بھی نہیں لی کیونکہ اگر کچھ نیاب کے کیسز ہیں یا ایف ای اے کے کیسز ہیں تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں پولیس کے کیسز میں بھی بہت سے نقائز ہیں تو حکومت نے ذاتی طور پر کوئی اس کیسز میں دلچسپی نہیں لی اگر حکومت میں بیٹھی شخصیات ہم نے سنایا آمیر صحیح دباسی صاحب وہ تو بہت کنمنسٹ ہیں وزیر آسم صاحب خود توشہ خانہ کے معاملے پر جو کہہ رہے تھے آپ نے سنا یا مریم صاحبہ جو کہہ رہی تھے ابھی انہوں نے کئی کیسز گنوائے تو حکومت میں بیٹھی شخصیات تو خود بہت کنمنسٹ تھے کہ یہ کیسز بڑے مضبوط ہیں تو حکومت پھر بھی پرسو نہیں کر رہی دیکھیں مسعود صاحب عام طور کے اوپر یہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں چپکلش ہوتی ہے اس میں ہمیشہ دوسرے جو فریق ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں لیکن یہ ثبوت پیش بھی کرنا ہوتے ہیں ان کو بطور شہادت عدالت میں پیش کر کے اس کو ریکارڈ بھی کروانا پڑتا ہے وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جس پہ کسی کو مجرم ٹھہرایا جا سکے تو اس میں پچھلے کچھ عرصے میں انتخابات سے قبل تو بہت زیادہ تیزی تھی جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جو اڈیلا جیل میں جس طرح عدالتیں رات رات تک لکھتی رہیں اور وہاں پر سمات ہوتی رہی وہ کیسز بہت جلدی ٹرائل ہوئے اس میں نہ وقت دیکھا گیا نہ اس میں وکیل کو موقع دیا گیا نہ اس میں جرہ کا حق دیا گیا اور وہ تمام کیسز کا جل سے جل فیصلہ کر لیا گیا لیکن اب جب وہ معاملات ایپلٹ فرم پر آئے یا ہائی کورٹس میں آئے یا پھر وہ اپیل میں آئے تو جب وہاں پر اب ان کیسز کو چیک کیا جا رہا ہے تو عدالتیں بھی سوال کر رہی ہیں کہ ان تمام کیسز میں بہت سے نقائص ہیں اور اسی طرح جو اگر شہباز صاحب یا مریم صاحبہ جو کہتی ہیں کہ بہت سے شواہد ہیں بلکل کلیر کیسز ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ کیسز سیاسی طور کے اوپر تو یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن ان کو عدالتوں میں ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور ان کو عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے شہدتیں درکار ہیں ایویڈنس چاہیے گواہوں پر جرہ ہونی چاہیے تو اگر آپ اس میں پراپرلی ان تمام پروسس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے پھر ان پروسسز کو بائی پاس کیا گیا اور جلدی سے سزائیں دی گئی تو اب وہ سزائیں تو سسٹین نہیں کر سکیں گی جب پروسس فالو نہیں کیا گیا ہیسٹ میں فیصلے کیے گئے جلدبازی میں تو اس میں تو کوئی تقاضے اور رولز فالو نہیں کیے گئے تو پھر بہرحال یہ زیادہ دیر مقدمات کھڑے نہیں ہو سکتے تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ بیانات تو دیری ہے لیکن عملا حکومت کسی بھی کیس کو پروسیکیوٹ کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی اور جو دوسری بڑی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت خود درمیان میں کھڑی ہے اس وقت جو عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اکتناو ہے کیس جو اختلافات ہیں اور جو ایک جھگڑا ہے اس کی وجہ سے حکومت تو خود بلکل بھی کھل کرنا تو ایک سائٹ پر کھڑی ہو رہی ہے حکومت تو چاری ہے کہ اتناو کم ہو جھگڑا ختم ہو اور جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں ان کو فکس کیا جا سکے ہم نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ تقریریں بھی دیکھیں اور پریس کانفرنس ہوئیں وہ بھی دیکھی تو حکومت کا تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کس طرف کھڑی ہے یہ بتائیں کہ جن کیسز نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بریت ملی ہے کیا وہ ان میں استغاثہ کے خلاف وہ قانونی کاروائی کا بھی حق رکھتی دیکھیں پی ٹی آئی تو بہرحال ہر ملزم جب وہ کسی کیسز میں بری ہو جائے تو پہلی کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ جان چھوٹے اور اس کو ان مقدمات سے بچت ہو جائے تو اداروں کے خلاف یا وہ جو قانونی حق ہے استغاثہ کے خلاف پروسیڈنگز کا اس میں بہت کم ایسے لوگ یا ادارے ہوتے ہیں جو ملزمان ہوتے ہیں جو پروسیکیوشن ان کے خلاف کیسز پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تو پی ٹی آئی کے اتنے کیسز ہیں یا ان کے جو قیادت ہے ان کی کہ ان کو پہلی کوشش تو ان کے یہ ہے کہ ہم ان تمام کیسز سے نکل جائیں اور جب وہ ان تمام کیسز سے نکلیں گے تو پھر ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے کیونکہ ابھی تو کیسز کی بھرمار تھی جس طرح تھانوں میں کیسز تھے ایف ای اے میں تھے نیب میں تھے اور اس کے ساتھ دیگر فورمز کے اوپر تھے اور اب ایک نیا جیسے حد تک عزت کا قانون بن گیا ہے تو اس میں بھی بہت سے پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ خدشہ ہے کہ انہیں ہی ٹارگٹ کیا جائے گا اور پنجاب میں جس طرح کا یہ قانون بنایا گیا ہے انہیں لگتا ہے کہ اب یہ تمام قانون بنانے کا مقصد پی ٹی آئی کے خلاف ایک نئی پروسیڈنگز چروع کرنے کا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے خلاف ہی پروسیڈنگز ہوں گی لہٰذا پی ٹی آئی اس وقت کوئی جو ہے وہ ان تمام جو کیسز بنے ان کے اضالہ نہیں چاہتی بلکہ پہلی کوشش کی ہے کہ وہ ان کیسز سے جان چھوڑائیں اور چیزوں کو نارمل کریں ہم یہی بات کر رہے ہیں کچھ برف پہ گلتی نظر آ رہی ہے کچھ مزاج بدلے میں معلوم ہوتے ہیں جن حلقوں میں دوبارہ گنتی کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار جیت رہیں وہاں الیکشن کمیشن کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کیا رد عمل کا اظہار کرے الیکشن کمیشن نے پہلے ہی اس میں وہ تمام جو ریزلٹس ہیں وہ ری کاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی سے واپس لی گئی تھی نشستیں جو حلقے ہیں وہ ننکانہ صاحب کا ہو وہ جو لودرہ کا ہو یا باقی ہو گجرہ والا کا ہو وہ تمام وہ حلقے ہیں جس میں انیشلی پی ٹی آئی جیتی تھی اور فارم فورٹی سیون بھی جاری ہو چکے تھے اور اس کے بعد جو فارم فورٹی نائن ہے دوبارہ اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کی گئی اس کے بعد اس میں ری کاؤنٹنگ کر کے جو پی ٹی آئی کی ووٹ سے ان کو کم کیا گیا تھا اور جو ان کے مددے مقابل تھے مسلم نیگنون کے وہ جیتے تھے سو ان تمام لوگوں نے پھر چیلنج کیا جب لاہور ہائی کورٹ میں تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جب ایک مرتبہ فارم فورٹی سیون جاری ہو جائے ایک ریزلٹ کمپائل ہو جائے تو اس کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی تو اس میں تو الیکشن کمیشن کے ان آرڈرز کوئی لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ اللیگل آرڈرز تھے جو ری کاؤنٹنگ کروائے گی فارم فورٹی سیون کے بعد لہذا اس میں الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے ہائی کورٹ نے اس کی باقاعدہ طور کی اوپر آرڈرز بھی پاس کر دیئے ایک سیٹ بھی کر دیا کہ فارم فورٹی سیون کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی لہذا اس میں اب الیکشن کمیشن کے پاس یہی اختیار ہے کہ اب الیکشن کمیشن ٹربینلز میں جائے گا ٹربینلز میں اب تمام کیسز کو جو ثابت کرنا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آپ دیکھیں پنجاب میں ٹربینلز کا پورا معاملہ رکا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹربینل نے آغاز کر دیا ہے لیکن جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے وہ الیکشن کمیشن ریکارڈ نہیں دے رہا ان سے جو باقی تفصیل مانگی جا رہی ہے کہ وہ تمام فارم فورٹی فائی فورٹی سیکس فورٹی سیون کا ریکارڈ دیں وہ نہیں دیا جا رہا سو الیکشن کمیشن کے لیے تو اب نئے چیلنجز ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹربینلز میں ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا ہے جو آٹ فوری کے الیکشن کے بعد انہیں ریزرٹ تیار کیے لہٰذا اب وہ لا معاملہ تو پیچھے رہ گیا اب جو نہیں ان کے لیے درد سر ہے انہیں اس کا دفاع کرنا ہے کہ وہ کیسے ثابت کریں گے کہ بیانے ہلفیز دینے ہوں گے انہیں نے تمام ریکارڈ دینا ہوگا اور تمام جب جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں وہ ریزرٹ دیں گے تو کیا وہ اور الیکشن کمیشن کا ریزرٹ میچ کرے گا یا نہیں کرے گا اب الیکشن کمیشن اس بات کے اوپر کام کر رہا ہے ٹریبینلز میں وہ کیسے کو کیسے ثابت کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آمیر سعید اباسی صاحب سینئر کورٹ ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے